زندگی بزارنے کے لیے آمن انتہائی ضروری ہوتا ہے جس ملک میں آمن اور آپ بدامنی بے انصافی سے جنم لیتی ہے انصاف کا کیا میار ہے اس ملک میں آپ کو پتا ہے ڈپٹی کمیشنروں کے دفتروں کے سامنے سرے راہ لوگوں سے گاڑیاں چھینی جاتی ہیں بغیر کسی جرم کے پھر اپنی گاڑیاں واپس ان لوگوں سے لینے کے لیے ملکوں کو یا اپنی لوگوں کو واغذار کرانے کے لیے یا گاڑیاں لینے کے لیے ان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں یہ سب سرکار کی انکھوں کے سامنے ہو رہا ہے ہم نے انتہائی کوشش کی جمہوریت ہماری تمزوری سمجھے یا جو بھی ہے جمہور کا کیا حال ہے اسیملیو میں کیا ہو رہا ہے دن دارے جس انداز میں لوگوں کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں یا جو آدمی وفاداری بیچتا ہے وہ پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے یا پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے جو ایسا نہیں کرتے ان کو مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے ہمارے علاقے میں خاص پشتون علاقے میں اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے دکی میں غریب مزدوروں کو مزدور غریب اس کی قتل کا کیا جواز بنتا ہے کیوں بنتا ہے یہ سب واقعات یہ سب تماشے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جہاں جبکہ ہمارے تمام شہرہوں پہ ملیشی کی پوسٹیں ہیں پولیس کی تانی ہیں افواج پاکستان کی بھی اس پہ لوگوں کی احمد رفت ہوتی ہے لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ بھائی انسانوں کی گاڑیوں کو کون آگ لگاتا ہے ٹھیک ہے کوئی پاگلہ کہ پانچ دس آدمی کو مار سکتا ہے دس کو مار سکتا ہے بیس کو مار سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں سے آیا کون تھا اور یہاں خدا نخواستہ پشتون خوامیل امپیٹی کے دفتر میں جنرلیسٹو اور کاکون پر فارنگ کر کے درجہ لوگوں کو مار کے کہاں چلا گیا کسی کو پتہ نہیں ہماری حکومت بھی انسانی قتل اور رو بھی بلا جواز ایک نہیں دو نہیں چاند نہیں پانچ نہیں بس ہم نے سب اسمبلی میں بھی یہی رواج ہے یہاں بھی جی انشاءاللہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں سزا دیں گے فاتحہ پڑھوں اتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ کل جانے سے پہلے میرے خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے مل لیں آپ سے بھی آپ کو بھی بتا دیں مشکل ہوتی ہے تو آدمی پولیس سٹیشن کو بتاتا ہے پولیس سٹیشن کوئی وکیل کوئی ڈپٹی کمیشنر کوئی فلانا را شم میں راستہ روکا گیا تین چار ڈپٹی کمیشنر کی دفتر کا فاصلہ یعنی اگر وہ بلکل معمولی سواروں پہ بھی لوگ بیج جدو آدھے گھنٹ میں پونچ سکتے ہیں سارے پھر یہ مادرن لایو اویو ٹاوس سیدھا لندن بات ہو سکتی ہے اویو ٹاوس سیدھا اسٹیلیا بات ہو سکتی ہے اتنی بلکل یہ مجرمانہ خاموشی سرکار کی طرف سے پاڑوں پہ بنے ہوئے مرچوں کی طرف سے راستے پہ دیوٹی دینے والے فوجیوں اور سپاہیوں کی طرف سے یہ کسی بڑی توفان کا خطرہ ہو کر رہی ہے یہ بھی ہماری اس میں آیا ہے کہ ہرنائی میں کشت و کار کرنے والے لوگوں کو کھا گیا ہے کہ آپ اتنے بوری تھوم آپ نے وہ کیا پر توم اتنے پیسے فلانیزی کا جمع کر رہی ہے یہ سب کچھ سرکار کے ڈیپٹی کمیشنروں سرکار کے برگیڈیروں اور سرکار کے کرنروں کیا ہوں ناک ناک کی نیچے ہو رہا ہے تو ہم نے تو بڑی بڑا انتظار کیا اب تو ہم ایک قسم کے مایوس ہو رہے ہیں جمہوریت سے بھی اسمبلیوں سے بھی اسمبلیوں کی جو ابھی حالت ہے ابھی جو اپنے حالت دے کی سپیکر صاحب سپیکر کسٹورین اپ ڈی ہاؤس شاہباز نواز شریف کا بھائی کوٹ کو عزت دو ان کی سرورائی میں ان کی اشیر بات سے جو آئین کی دجیاں اُنائی جا رہی ہیں جو پارلیمنٹ کی بے توقیری بلکہ پاکستان کی بے توقیری ہو رہی ہے کم سے کم پرسلخواہ ملے ہم پارٹی نہ اس کا حصہ بنے گی اور نہ اس بے توقیری پر خاموش لے گی ہماری بس کے مطابق یہ ہمارا ملک ہے ٹھیک ہے جنرل لوگوں کو پھارا ہوگا ہمیں بھی پھارے ہاں سپیکر صاحب یا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی فلانا لیکن پاکستان پاکستان کی عوام کی عزت اور پاکستان میں انصاف قبول بالاور یا جمہوریت اس پہ ہم ٹھیک ہے ہمارے کیا اس بڑے خطرناک دنگل میں ہمارے کیا عزیت لیکن ہم اپنی بسات کی مطابق اس کا راستہ رکنے کی انتہائی کو شروع کریں